اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر لکھتے ہیں how much یوٹیوب پہ تو سب سے اوپر میری ویڈیو کیوں آتی ہے اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر آکے لکھیں how to create یوٹیوب چینل in 2022 تو سب سے اوپر میری ویڈیو کیوں آتی ہے باقی لوگوں کو انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی غلط ویڈیو بنائی ہوتی ہے بلکل بھی نہیں تو پھر میری ویڈیو سب سے اوپر کیوں آتی ہے السلام علیکم دوستو جی یوٹیوب چینل تو بنا لیا ویڈیوز بھی بنا لی ویڈیو بھی بڑی اچھی بنائی اپلوڈ بھی کر دی لیکن ویوز نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے بیکاوز اس کے اندر ایک سٹریٹیجی انگوالف ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کا یہ مخفف ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن مطلب کہ کوئی سرچ کرتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جس ٹاپک پہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو پہلے فرنٹ پیج کے اوپر آپ کی ویڈیو کیسے آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کو پروپرلی اپٹمائز کرنا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بندہ سرچ کرے تو آپ کی ویڈیو اٹھ کے پہلے پیج پہ آئے اور اس سے آپ کے زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک سکل ہے اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سب سے آسان بیسک اور میری طرف سے ریکمینڈڈ طریقہ ہے جو میں ہی ایس کرتا ہوں وہ میں آج آپ کو ایک ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پہلی ویڈیو سے ہی ایک ویڈیوز ہاسل کر سکتے ہیں یہ اینہ ہے کہ آپ لوگوں نے سو ویڈیوز بنائی تو اس کے بعد ویڈیوز آنا سٹارٹ ہوئے zdję ہیں تو آپ لوگ پہلی ویڈیو سے ہی اپنے ویڈیوز ہاسل کر سکتے ہیں دیکھیں ویڈیو بنانا ایک علیدہ آرت ہے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ایک علیدہ آرت ہے اپلوڈ کرنا ایک علیدہ کام ہے لیکن پھر اس کو properly optimize کرنا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو یہ چار سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جو ایسیو کے اندر انوال ہوتی ہیں تھامنیل ٹائٹل ٹائگ ڈسکرپشن ٹھیک ہے تو یہ آج میں پراپرلی ریکمینڈڈ کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کو رینک کرنے کا تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کو سب سکھاتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس طرح میں چلتے ہیں تو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے جائیں جی تو دوستو سب سے آسان اور جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو کا ایسیو کرنے کا وہ دو طریقے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک ہے بلکل نیو پرسن کے لیے ٹھیک ہے جو بلکل ہی نیو فرسٹ ویڈیو بنانے کے لیے جا رہا ہے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیوز کے اوپر کچھ ویوز آنے لگ گئے تو نیکسٹ آپ لوگوں نے نیکسٹ ویڈیوز کی آپ لوگوں نے ایسیو کیسے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے ساری سٹریٹیجز کو گوھر سے سمجھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں اگر آتے ہیں فور اگزمپل آپ لوگوں کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو تو کریئٹ یوٹیوب چینل ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور آکے آپ لوگوں نے ہاو تو کریئٹ کریئٹ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ خود ہی کیوئرڈ یہ بتا دے گا یہ بہت زیادہ سرچبل کیوئرڈ ہے یہ آپ کے ٹائٹل میں ہر صورت ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن صرف ایک ہی ہونا چاہیے نہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ پوری کیوری لکھتے ہیں create a یوٹیوب چینل ٹھیک ہے یہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگ کو مزید بتا رہا ہے کہ یہ بجن اگر یہ والی کیوری رکھیں گے for example میں یہ والی کیوری رکھتا ہوں how to create a یوٹیوب چینل and earn money تو اس میں دیکھیں کہ اس کیورڈ کے اندر دو کیورڈ کور ہو رہے ہیں ایک یہ والا کیورڈ بھی کور ہو رہا ہے how to create a یوٹیوب چینل اور ساتھ میں یہ والا بھی کور ہو رہا ہے and earn money تو میں اگر یہ ویڈیو بناوں گا تو میں ہمیشہ اس کا ٹائٹل کیا رکھوں گا یہ والا how to create a یوٹیوب چینل and earn money اس میں میرے دو کیورڈ کور ہو جائیں گے میرا ٹائٹل ہو گیا یہ اب ٹائٹل میں آپ لوگ سو کریکٹر لکھ سکتے ہیں تو بھائی اگر میں پاکستان سے ہوں تو میں رومن اردو کو بھی ٹچ کروں گا اگر میں انڈیا سے ہوں تو میں ہندی کو ٹچ کروں گا اگر میں بنگال سے ہوں تو میں بنگالی کو بھی ساٹھ ٹچ کروں گا کیسے یہاں پہ اگر آپ لوگ لکھیں یوٹیوب چینل سب سے اوپر خود ہی اس نے بتا دیا یوٹیوب چینل کیسے بنائیں تو یہاں پہ اب میرا ٹائٹل کیا ہوگا how to create یوٹیوب چینل and earn money ساتھ قومہ لگا کے یوٹیوب چینل کیسے بنائیں یہ میرا ہو گیا ٹائٹل سمجھ گئے ہیں اس بات کو کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ یوٹیوب خود آپ کو بتا رہا ہے یوٹیوب بہتر جانتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کون سا کیورٹ زیادہ سرچ ہوتا ہے کوئی ادھر پلیٹفارم آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یوٹیوب پہ کیا چیز زیادہ سرچ ہوتی ہے کس کیورٹ سے جتنا کہ یوٹیوب آپ لوگوں کو خود بتا سکتا ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹائٹل اب ڈسکرپشن پہ آئیں ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں نے ایک سینس بنانا ہے ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ لوگ غلط لکھیں گے in video in this video we will learn that ٹھیک ہے کیونکہ ایسیو کے لیے ہمیشہ آپ کی جب ایسیو کے سرچ رینکنگ بنتی ہے تو آپ کا ٹائٹل دیکھا جاتا ہے اور ڈسکرپشن کی پہلی دو لائنیں دیکھی جاتی ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ کی سرچ رینکنگ بڑھتی ہے ٹھیک ہے سمجھئے اس بات کو تو اس لیے ڈسکرپشن کی پہلی دو لائنیں آپ لوگوں نے بہت تگڑی کر کے لکھنی ہے تو آپ لوگ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو کا کی ورڈ ٹچ کرنے کے لیے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش کا کی ورڈ ٹچ کرنے کے لیے for example in this video we will learn that how to create a youtube channel how to create a youtube channel and earn money in 2022 by using mobile سارے کی ورڈ آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں and earn money by in mobile in 2022 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کاما لگا کے آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ youtube channel کیسے بنائیں youtube channel کیسے بنائیں یہ والا جو کی ورڈ ہے یہاں سے آپ لوگوں نے سرچ کر لینے اور یہاں پہ اس کے spelling دیکھ لینے ہیں youtube channel کیسے بنائیں سمجھیں اس بات کو یا اور youtube سے پیسے کیسے کمائیں یہ پورا کی ورڈ لکھ لیں youtube channel کیسے بنائیں اور youtube سے پیسے کیسے کمائیں آپ کی description کی پہلی دو لائنے یہ ہونی چاہیے ہیں سمجھیں اس بات کو آپ کا title بھی ہو گیا آپ کی description بھی ہو گئی اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ شروع شروع میں ویڈیوز بنائیں گے اس طرح سے SEO کریں گے تو آپ کے چینل کے اوپر views آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب views آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کس طرح کی SEO کرنی ہے اور سب سے آخر پہ آپ لوگوں کو ایک tip دانی ہے جو سب سے important ہے وہ آپ لوگوں نے miss نہیں کرنی ٹھیک ہے اب for example آپ کے چینل پہ کچھ views آنے لگے تو آپ کیا کریں گے چینل کے analytics میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے audience section کے اندر جانا ہے مطلب کہ section دیتا ہے youtube جس کے اندر آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو viewers ہیں وہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے topics اٹھانے ہیں اور ان کے topics اٹھانے کے بعد ان کے titles کو copy کرنا ہے اور ان کے description کو دھیان سے copy کرنا ہے جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے دھیان سے اس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے Research tab کے اندر جانا ہے Research tab کے اندر جیسے آپ لوگ جائیں گے تو یہاں پہ Your Viewer Search اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ attacking آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سے keyword ہیں جو میرے viewer search کر رہے ہیں تو دین آپ لوگوں نے نیکسٹ ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں سمجھیں اس بات کو ٹھیک ہو گیا تو پہلے آپ لوگوں نے نیو ایسی او اس کے بعد یہ اڈوانس ایسی او اس کے بعد جو سب سے کی فیکٹر ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے ویڈیو پہ ویوز لانے کے لیے وہ سنیں ذرا فار اگزمپل میں یہاں پہ کیوری کرتا ہوں فار اگزمپل میں نے یہاں پہ یہ والی کیوری کیوں کہ ہاو مچ یوٹیوب پہ تو میں ٹاپ پہ کیوں آیا ٹھیک ہے ٹاپ پہ تو چلیں آ گیا تو یہ بھی ٹھیک بتا رہا ہے یہ بھی ٹھیک بتا رہا ہے یہ بھی ٹھیک بتا رہا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کی ایک سٹریٹیجی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے تھامنیل کی کونسی ایسی وجہ ہو کہ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑیں اور اس ویڈیو پہ کلک کریں اس ویڈیو کو چھوڑیں اور اس پہ کلک کریں اس کو چھوڑیں اور اس پہ کلک کریں اس کو چھوڑیں اس پہ کریں ٹھیک ہے کونسی ایک ایسی وجہ ہونی چاہیے کہ بھائی جان لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں اور اس پہ کلک کریں اور وہ وجہ صرف کیا ہوتی ہے کہ آپ کا تھامنیل ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے کلیر کر کے میں نے لکھا ہے ہزار پہ کتنے پیسے ملتے ہیں دس ہزار پہ اور ون ملین پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے بھی بہت اچھا تھامنل بنایا ہے انہوں نے تھوڑا سا دیکھیں یہ بہت بڑا چینل ہے ٹھیک ہے اس کا تاج تھاکر کا راج تھاکر کا یہ بہت بڑا چینل ہے اس کے اوپر اگر اتنے ویوز آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن میرا چھوٹا چینل اس کے اوپر اتنے ویوز آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ کیوں ہے صرف تھامنیل کی سٹرٹیجی ہے تھامنیل اتنا اٹریکٹیو آئی کیچنگ ہونا چاہیے کہ تھامنیل کو پڑھتے ساتھ ہی یوزر کو پتا چل جائے گسنا نہ پڑے رائٹنگ اتنی کلیہ رو اس کو گس کے نہ پڑنا پڑے اور تھامنیل دیکھتے ساتھ ہی ویور کو پتا چل جائے کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر ہے کیا اصل میں ٹھیک ہے یہ سٹرٹیجی رکھیں گے تو آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آنے سے کوئی نہیں رو سکتا تو یہ ہے میری جان یوٹیوب ایسیو جس کے بارے میں بہت واویلا ہوتا ہے اور آپ سے لوگ ہزاروں پر چارج کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم پیسے لیں گے اور آپ کی ویڈیوز کی ایسیو کر دیں گے تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں تو خوبصو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی باقی رہے گی بات ٹیگز کی تو ٹیگز کی جو معاملات ہوتے ہیں ٹیگز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے یوٹیوب کی ایسیو میں وہ صرف آپ کے سپیل چیکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کی ویڈیو کے ٹائٹل، تھامنیل اور ڈسکرپشن یہ میٹر کرتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان